بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مدینہ میں دس سالہ قیام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم واقعات اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے تو ابھی اتمنان سے قیام بھی نہیں کیا تھا کہ دشمنان مکہ نے متواتر سازشوں حملوں لڑائیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا راکم کتاب کو چونکے ہجرت کے بعد ہی یہ حالات لکھنے پڑے اس لیے ترتیب مزامین بھی کسی قدر پریشان ہو گئی ہے اب اس باب میں ان اہم واقعات کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے جو ایام قیام مدینہ منورہ میں ہوئے میں نے اختصار کے لیے قریباً ہر سال کے متعلق ایک واقعہ ضرور کلم بند کیا ہے اس بات پر غور کرنے سے سامعین کو سیرت پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں معلوم ہوں گی جن کے مطابق ضرورت ہے کہ امت اپنا رویہ درست کرے وما ذالک علی اللہ بھی عزیز تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بنائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ خود بخود اس جگہ آ کر بیٹھ گئی تھی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے یہ جگہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اسد بن ضرارہ رضی اللہ عنہ ہو نقیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تو نگرانی میں تھے اسد رضی اللہ عنہ نے پہلے سے یہاں نماز کی مختصر سی جگہ بنا رکھی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا تو ان یتیم لڑکوں نے قیمت لینے سے انکار کیا اور قبیلہ بنو النجار نے چاہا کہ اس کی قیمت ادا کرنے کی اجازت انہیں مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں منظور نہ فرمائیں زمین کی قیمت دستینار تیہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ قیمت دلا دی اور پھر زمین کو ہموار و درست کر کے مسجد بنائی گئی جس کا طول سو گز تھا مسجد کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹ پتھر خود بھی اٹھا کر لاتے تھے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے الہی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے تو انسار و مہاجرین کو بخش دے صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اینٹ گارہ لاتے تھے اور یہ شیر رجز میں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں یہ بڑی گمراہی کا کام ہے مسجد کی دیواریں جو کچھی اینٹوں کی تھیں تین گز بلند تھیں خجور کے تنے ستون کی جگہ اور خجور کے پٹھے کڑی شہ تیر کی جگہ ڈالے گئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا چھت ڈال لیں تو اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں موسیٰ علیہ السلام جیسا عریش ہی خوب ہے یہ چھت ایسی تھی کہ اگر بارش ہو جاتی تو پانی ٹپکتا مٹی گرتی فرش کی چڑسا ہو جاتا مومنین اسی پر سجدہ کیا کرتے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا پہلی ہجری حضرت عبداللہ یہود کے بڑے فاضلوں میں سے ہیں یوسف صدیق علیہ السلام سے ان کا نصب ملتا ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کرتے ہوئے سن لیا سیل کے الفاظ یاد کر لیے تھے لوگوں اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو کھانا کھلایا کرو قرابتاروں سے اچھا برتاؤ رکھو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تم اللہ کی عبادت کیا کرو یہ دل نشین کلمات سن کر ان کا قلب نور ایمان سے روشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کیا تو پہلے نبیوں کی کتابوں کی پیش گوئیوں کو ذات مبارک پر منطبق پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں آئے اور چند مشکل مشکل مسائل جن کی بابت ان کا خیال تھا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کا جواب دے سکتا ہے تریافت کیے جواب با سواب سن کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں لیکن اظہار اسلام کے لئے چاہتا ہوں کہ اول میری قوم کے لوگوں کو بلا کر دریافت فرما لیا جائے کہ ان کی رائے میرے لئے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقابر یہود کو طلب فرمایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ چھپ گئے تھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں سب نے کہا وہ عالم بن عالم سید بن سید اور ہم سب سے بہتر ہیں یہود یہ کیا ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اوٹ سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سامنے آگئے جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی وقت کہنے لگے کہ تو جاہل بن جاہل زلیل بن زلیل شخص ہے اور ہم میں سب سے بہتر ہے رب کریم نے اس بزرگ صحابی رضی اللہ عنہ کے اسلام سے جملہ یہود پر اپنی حجت قائم فرما دی فاضل راہب کا اسلام پہلی حجری حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بعد ابو قیخ صرمان بن ابی انس رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا یہ عیسائی المذہب راہب نہایت فصیح شاعر و وائز اور الہیات کے فاضل تھے اس بزرگ کے اسلام سے رب رحیم نے جملہ نصارہ پر حجت قائم فرما دی نماز سن اول حجرت میں فرض نماز میں دو رکاتوں کا اضافہ ہوا دو رکاتیں سفر کے لیے مقرر رکھی گئیں اور حضر میں نماز سہر و سروع شاہ کے لیے چار رکاتیں کر دی گئیں ایام قیام مکہ میں دو ہی رکاتوں کا حکم رہا تھا جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مکہ میں کیوں کر ہر ایک مسلمان اسلام لاتے ہی غریب الوطن بن جاتا تھا کیونکہ اقارب و احباب اس سے بیگانہ و اغیار بن جاتے تھے اور کیوں کر ہر ایک مسلمان ہر وقت مکہ کے چھوڑ دینے پر آمادہ اور مستعد رہتا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکہ میں سب مسلمان مسافرانہ ہی رہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے بھی ان کو مدینہ میں پہنچانے کے بعد ہی مقیم تسلیم فرمایا نماز اسلام کا وہ رکن ہے جو مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے سات برس کے بچے کا نماز پڑھنا مستحب ہے اور دس برس کے بچے کا پڑھنا فرض ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے یعنی تعدم مرک نماز کی فرضیت صحت و بیماری خوشی و غم سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی حالت میں بھی مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی خواہ ہم گرم تر ملک میں ہو یا سرد سے سرد تر ملک میں کسی جگہ بھی کوئی موسم کوئی عرضیہ ایسا نہیں جو مسلمان کو نماز کی معافی دیتا ہو ایک مدت و عمر تک عبادتِ الہی کی مطاومت رکھنا کمال استقلال کا مظہر ہے ہر روز پنجگانہ نماز کے عوقات کی حفاظت رکھنا پابندی عوقات کی زبرتست تعلیم ہے جسم اور لباس اور مکان کو نچاست و آلودگی سے پاک و صاف رکھنے کا احتمام صحت جسمانی کے قیام کی بہترین تدبیر ہے دل و زبان آزا و دماغ کو عظمتِ الہی اور جلالِ کبریائی کے سامنے مطب و محذب رکھنا نورانیت روحانی کے لیے عجیب روشنی ہے دو نماز میں جس قدر پابندی ہے وہ جلد سو جانے اور جلد چاگ اٹھنے کی جس طرح تعلیم دیتی ہے وہ جس طرح ایک ٹائم ٹیبل کو اپنے ماتحد کر لیتی ہے اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شہوانی اور نفسانی خیالات کو نماز کے ذریعے کیسے ملیہ میٹ کیا گیا ہے تین نماز کے لیے مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی تمتون اور ترقی کی جان ہے اتحاد و یگانگت اور تبادلہ خیالات کا پاک ترین ذریعہ ہے ایک جاہل بھی بہت سی باتیں نظیر و نمونہ سے سیکھ سکتا اور ایک عالم بہ آسانی تبلیغ کر سکتا ہے ایک امیر غریب کے توش بدوش کھڑا ہو کے مساوات کا سبق لیتا ہے اور غریب امیر کے برابر بیٹھ کر سچے دین کے انصاف سے اتنی روح کو خور سنت کر سکتا ہے اور چار جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں یا مسجد کی حاضری اور جماعت کی پابندی میں سستی کرتے ہیں وہ ان اخلاقی فضائل سے محروم رہتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کے فرد ایسے اعلی اخلاق سے خالی ہوں گے وہ کیا ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا یعنی نماز نماز پڑھنے والوں کو ناپاک کاموں اور لائک انکار فیلوں سے روح دیتی ہے اور اللہ کے ذکر میں تو فوائد و فیوز انوار و اسرار اس سے بھی بہت زیادہ اور بہت بڑھ کر ہیں سورہ الانکبود آیت نمبر پینتالیس مواخات یعنی بھائی چارہ اللہ جلو جلالہو نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بتلایا ہے اور یوں ارشاد فرمایا ہے فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَزَكُمْ مِّنْهَا یعنی اور تم سب اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے تم لوگ تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے جس سے اللہ نے تمہیں نجاتو خلاصی عنایت کی سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تین ایک اس اخوت کا اثر یہ تھا کہ ایک مسلمان کسی مخالف قوم سے معاہدہ کر لیتا تھا اور کل قوم اس معاہدے کی کامل پابندی کرتی تھی ایک مسلمان اگر کسی دور دراز ملک میں چلا جاتا تھا تو تمام قوم اس کی خیر و آفیت کے لیے بیتاب رہتی تھی اور اگر وہ کسی ظلم کا شکار ہو جاتا تو تمام قوم اس کے انتقام اور خون بہا لینے کو اپنا آلہ فرض جانتی تھی قوم کے ہر ایک یتیم ہر ایک رانڈ ہر ایک طالب علم کی ضروریات کا پورا کرنا ہر مسلمان اپنے لیے ایسا ہی فرض سمجھتا تھا جیسا اپنی اولاد اور ماں جائے بھائی کی اولاد و بی بی کے لیے سمجھتا تھا اور دو اس اخوت سے بڑھ کر ایک اور اخوت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک شخص کے ساتھ قائم فرمایا کرتے ایسی اخوت مکہ میں اہل مکہ کے درمیان اور مدینہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان نیز باہنی اخوت اہل مدینہ کے درمیان بھی قائم فرمائی گئی تھی جو مواخات مہاجرین و انصار کے درمیان قائم ہوئی وہ زیادہ تر مشہور ہے اس مواخات کے بعد باہنی تعلقات کا اثر یہاں تک ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی وراثت میں حصہ لیتا تھا اور بھائی بننے سے پہلے گھنٹے بعد امیر بھائی غریب بھائی کو اپنی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائدات کا نصف تقسیم کر دیتا موڑرخین نے ان بزرگوں کے نام بھی درج کیے ہیں جن میں یہ سلسلہ مواخات مستحقن کیا گیا تھا ہم تدبر کا چند اسما مبارک درج کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خارج بن زیاد رضی اللہ عنہ اقبی بدری عمر فاروق رضی اللہ عنہ عطبان بن مالک رضی اللہ عنہ بدری عثمان زلنوران رضی اللہ عنہ عس بن سابت اقبی رضی اللہ عنہ بدری جعفر بن ابي طالب رضی اللہ عنہ حاشمی معاز بن جبل اقبی رضی اللہ عنہ بدری ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ عنہ قراش الفحری سعد بن معاز رضی اللہ عنہ بدری عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قرشی الزہری سعد بن ربی اقبی رضی اللہ عنہ بدری زبار بن العوام رضی اللہ عنہ قرشی الاسدی سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ اقبی طلحہ بن عبادلہ رضی اللہ عنہ قرش التمیمی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اقبی سعید بن زاد رضی اللہ عنہ قرشی الادوی ابو ایوب رضی اللہ عنہ اقبی بدری مصب بن عمار رضی اللہ عنہ قرشیول بدری ابی بن قاب رضی اللہ عنہ اقبی بدری ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ بن عطبہ عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حزیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدردار رضی اللہ عنہ حکیم الامت اور منظر بن عمر رضی اللہ عنہ ہو ابو زرغفاری رضی اللہ عنہ ہو دنیا میں اخوت یعنی برادر ہج کا ایسا آلہ نمونہ اسلام کے سوا کسی اور جگہ نظر نہیں آتا آزان دو ہجری میں آزان کا طریقہ جاری ہوا آزان کی ضرورت اول اس لیے محسوس ہوئی کہ سب لوگ مل کر ایک وقت پر نماز ادا کر سکیں مشورہ طلب عمر یہ تھا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے واسطے کون سا طریق اختیار کیا جائے کسی نے مشورہ دیا کہ بلند مقام پر آگ روشن کر دی جایا کرے جیسا مچوس میں دستور تھا کسی نے مشورہ دیا کہ سینگ یعنی بگل بجایا جائے جیسا کہ یہود کا معمول تھا کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹے بجائے جایا کریں جیسا کہ نصارہ کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشورے کو پسند نہ فرمایا دوسرے دن عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ انساری اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ انہوں نے خواب میں ان الفاظ کو سنا ہے جو اب آزان میں کہے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کو با آواز بلند پکارنے کو مشروع فرما دیا یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منشاہِ علی کو پورا کرتے ہیں جو تشریح احکام میں ہمیشہ منظورِ نظر اقدس رہا ہے آزان اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آسان طریقہ ہے کہ عالمگیر مذہب کے لیے ایسا ہی ہونا ضروری تھا آزان درحقی کا تصولِ اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے مسلمان اسی کے ذریعے سے ہر آبادی کے قریب جملائے باشندگان کے کانوں تک اپنے اصول پہنچا دیتے اور راہی نچات سے آگاہ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے رسالوں یعنی ٹریکٹوں کی تقسیم اور نگر کیرتن یعنی گرند کے شب بھی اس خوبی کو نہیں پاسکے آزان ثابت کرتی ہے کہ اسلام نے گھونگوں اور تھاتوں کو انسانی آواز پر ترجیح نہیں دی اور یہ بھی ایک طریقہ بدپرستی کے انصداد اور توہید کی تائید کا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام دو ہجری میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے یہ اسفہان کے باشندے تھے ان کے مذہب قدیم میں ابلک گھڑے کی پرستش کی جاتی تھی دین حق کی تلاش میں گھر سے نکلے اور عرب تکائے کسی نے ان کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا دس سے زیادہ مذاہب کے بعد یہ یہودی مذہب میں داخل ہو گئے تھے جس یہودی کے پاس رہا کرتے تھے وہ اکثر ایک پیدا ہونے والی نبی کے اوصاف بیان کیا کرتا تھا جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان علامات و آثار و اخبار سے جو اپنے آقا سے سنے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور مسلمان ہو گئے اور ملک فارس کا پہلا پھل کہلائے تحویل قبلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس بارے میں کوئی حکمِ الہی موجود نہ ہوتا اس میں اہلِ کتاب سے موافقت فرمایا کرتے نماز آغازِ نبوہ تھی میں فرض ہو چکی تھی مگر قبلے کے مطالق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا اس لئے مکہ کے تیرہ سال عقامت کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدسی کو قبلہ بنائی رکھا مدینہ میں پہنچ کر بھی یہی عمل رہا مگر حجرت کے دوسرے سال یا سترہ ماہ بعد اللہ نے اس بارے میں حکم نازل فرمایا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی منشاہ کے موافق تھا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ وہ مسجد بنائی جائے جس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جسے مقاب شکل کی امارت ہونے کی وجہ سے کعبہ اور صرف عبادتِ الہی کے لیے بنائی جانے کی وجہ سے بیت اللہ اور عظمت و فرمت کی وجہ سے مسجد الحرام کہا جاتا تھا اس حکم میں جو اللہ پاک نے قرآنِ مجید میں نازل فرمایا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کو جملہ جہاد سے یقصہ نسبت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یعنی اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 115 اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عبادت کے لئے کسی نہ کسی طرف کا مقرر کر لینا طبقاتِ مردم میں شائع رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَا مُوَلِّحَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِعَا یعنی اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت مو کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سب قد حاصل کرو تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے سورہ البقرآ آیت نمبر ارتالیس اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی طرف مو کرنا اصل عبادت سے کچھ تعلق نہیں رکھتا لَيْسَ الْبِدْرَا أَن تَوَلُّوْ وُجُوْحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یعنی نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو سورہ البقرآ آیت نمبر ایک سو تین تالیس اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تائیون قبلہ کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ متبعین رسول کے لیے ایک ممیز علامت قرار دی جائے لِنَا عَلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ یعنی کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے سورہ البقرآ آیت نمبر ایک سو تین تالیس یہی وجہ تھی کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اس وقت تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ رہا کیونکہ مشرقین مکہ بیت المقدس کے احترام کے قائل نہ تھے اور کعبے کو تو انہوں نے خود ہی اپنا بڑا موبت بنا رکھا تھا اس لئے شرق چھوڑ دینے اور اسلام قبول کرنے کی بین علامت مکہ میں یہی رہی کہ مسلمان ہونے والا بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز بڑھا کرے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے وہاں زیادہ تر یہودی یا عیسائی آباد تھے وہ مکہ کی مسجد الحرام کی عظمت کے قائل نہ تھے اور بیت المقدس کو تو وہ بیت عیل یا حیکل تسلیم کرتے ہی تھے اس لئے مدینہ منورہ میں اسلام قبول کرنے اور آبائی مذہب چھوڑ دینے کی علامت یہ ٹھہرائی گئی کہ مکہ کی مسجد الحرام کی طرف مو کر کے نماز بڑھی جایا کرے حکمِ الہی کے مطابق یہی مسجد ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کا قبلہ قرار دی گئی اس مسجد کو قبلہ قرار دینے کی وجہ اللہ تعالی نے خود ہی بیان فرما دی ہے یعنی یہ مسجد دنیا کی سب سے پہلی عمارت ہے جو عبادتِ الہی کی غر سے پنائی گئی سورہ آلِ عمران آیت نمبر چھانوے بس چونکہ اسے تقدیمِ زمانی اور عظمتِ تاریخ حاصل ہے اس لئے اس کو قبلہ بنایا جانا مناسب ہے وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَا مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ یعنی اور جب عبراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اونجی کر رہے تھے سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ستائیس دوم یہ کہ اس مسجد کے بانی حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام ہی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے جدے آلہ ہیں اس لئے انشاندار قوموں کے پیدر بزرگوار کی مسجد کو قبلہ قرار دینا گویا اقوامِ سلاسہ کا اتحادِ نسبی و جسمانی کی یاد دلا کر اتحادِ روحانی کے لئے تابت دینا اور متحد بن جانے کا پیغام ادخلو فی السلم سورہ البقرہ آیت نمبر دو سو آٹھ سنا دینا تھا میں یقین کرتا ہوں کہ قابے کے تقدمِ زمانی اور عظمتِ تاریخی کا انکار کوئی مذہب ہی نہیں کر سکتا یہودی اور عیسائی متفق ہیں کہ یروشلم کی بنیاد حضرت تعود علیہ السلام نے قائم کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اس لئے قابے کی تعمیر یروشلم کی تعمیر سے تقریباً نو سو اکیس سال اور حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک ہزار نو سو اکیس سال پیش تر کی ہے مسٹر آر سی دت نے اپنی تاریخ سیویلائزیشن اور وینشینٹ انڈیا میں متعدد علیہ السلام کی شہادت کو جمع کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہندوستان کی تہذیب کا پہلا دور چووید کا اتدائی زمانہ ہے مسیح علیہ السلام سے چودہ سو سال سے دو ہزار سال پیش تر کا تھا نیز لکھا ہے کہ اس دور میں کوئی مندر نہ تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت قاریہ ورد میں بھی کوئی مندر موجود نہ تھا مجموعہ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو پہلے سے بتلا دیا تھا کہ جو مسجد آخر میں قبلہ قرار دی جائے گی وہ درجے میں پہلے قبلے سے برطر ہوگی نمونے کے لئے چند حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے اول یسیعہ نبی کی کتاب کا ساٹھویں باپ ملاحظہ کیجئے اس میں تمام عبارت مکہ کی تعریف میں ہے خصوصاً پانچ در سے دیکھو سمندر کی فراوانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی طولت تیرے پاس فراہم ہوگی چھے اونٹنیاں کسرت سے تجھے آکے چھپا لیں گی مدیان اور ایفا کے اونٹ وہ سب جو باقی ہیں آئیں گے وہ سونا اور لوبان لائیں گے اور خداوند کی بشارت سنائیں گے سات قیدار کی ساری بھیڑیں تیرے پاس جمع ہوں گی نبید کے بھینڈے تیری خدمت میں حاضر ہوں گے وہ میری منظوری کے واسطے میرے مذہبہ پر چڑھائے جائیں گے اور میں اپنے شوکت کے گھر کو گزرگی دوں گا واضح ہو کہ شوکت کا گھر لفظی ترجمہ بیت الحرام کا ہے اور خانہ کعبہ ہے یہی نام قرآن مجید میں مذکور ہے جس سے پہلے نوشتوں کی تصدیق ہوتی ہے اس گھر کو بزرگی دینے سے مطلب اسے قبلہ قرار دینا ہے یہ بات کہ اس مقام پر شوکت کے گھر سے مراد کعبہ ہے نہ کوئی اور مقام اس دلیل سے صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ درس چھے اور ساتھ میں مدیان عیفہ، سبا، قیدار اور نبید کے لوگوں کا جمع ہونا قربانیاں کرنا بطلہ آیا گیا ہے یہ پانچوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے ہیں جو عرب نیاباد ہوئے اور جن کی نسل کے قبیلے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیل میں داخل ہوئے نہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے اور ان سب نے مل کر صرف ایک مذہبہ یعنی منع ہی پر قربانیاں پیش کی تھی قوموں کے نام منع کا پتہ عرب کا قاتبہ مسلمان ہو جانا حجت الودا میں سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ایسے تاریخی واقعات ہیں جو مندرجہ بالا آیات کی معنی کو بلکل یقینی بنا دیتے ہیں دوم ہچی نبی کاف میم پانچ سو پیس کی کتاب نے اس پچھلے گھر کا جلال پہلے گھر کے جلال سے زیادہ ہوگا رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس مکان کو سلام سلامتی یا اسلام لکشوں گا رب الافواج فرماتا ہے سوم مکاشفات یوہنہ تین باب بارہ درس میں ہے میں اسے جو غالب ہوتا ہے اپنے خدا کی حیکل کا ستون بناوں گا اور اپنے خدا کے شہر یعنی نیروشلم کا نام جو میرے خدا کے حضور سے آسمان سے اترتی ہے اور اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا جس کا کان ہے سنے کے روح کلیساؤں سے کیا کہتی ہے یوہنہ نے نیروشلم اور نیروشلم کا ذکر کیا ہے نیا یروشلم کا باہ ہے اور اللہ کا نیا نام جسے اہلِ عربی باوجودِ اہلِ زبان ہونے کے نواقف تھے اس میں پاک رحمان ہے جسے اسلام نے ہی ظاہر کیا نیا یروشلم کا آسمان سے اترنا یہ معنی رکھتا ہے کہ کعبے کو قبلہ بنائے جانے کا حکم آسمان سے نازل ہوگا قرآن مجید میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے ہم تمہارا آسمان کی طرف مو پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو مو کرنے کا حکم دیتے ہیں اپنا مو مسجد الحرام کی طرف پھیر لو سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو چوالیس چہارم زبور چراسی میں ہے چار مبارک وہ ہیں جو تیرے گھر میں بستے ہیں وہ صدا تیری ستائش کریں گے سلا 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 پلیز دار دے تیرے گھر میں تیرے گھر میں بستے ہیں پانچ مبارک وہ انسان جس میں قوت پچھ سے ہے ان کے دل میں تیری راہیں ہیں بلیسٹ is the man whose strength is in thee in whose heart are the ways of them چھ وہ بکہ کی وادی میں گزر کرتے ہیں اسے ایک گوہ بناتے یہی برسات اسے برکتوں سے ڈھانپ لیتی ہے کتاب مقدس مطبوع آرفن سکول مرزا پور اٹھارہ سو ستر عیسویں who passing through the valley of بکہ make it a well the rain also fill it the pools ان ہر سازوبان کی عبارت سے جو ایک ہی مشن سوسائیٹی کی شائع کرتا ہیں متفقہ طور پر مندر جازیل باتیں حاصل ہوتی ہیں ایک درس چاہرم کی روح سے یہ کہ اللہ کا ایک گھر ہے اور وہاں کے باشندوں کو مبارک بتلایا گیا ہے اور ان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیحوں سے تائش کرتے ہوں گے دو درس پنجم کی روح سے یہ کہ ان لوگوں کی عزت و قوت کا باعث اللہ تعالی ہی ہوگا اور اسباب دینوی ان کی عزت و قوت کا باعث نہ ہوں گے تین درس چھے کی روح سے لفظ بکہ عربی اردو انگریزی تینوں زبانوں میں موجود ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بکہ وہ اسم معارفہ یعنی پروپر ناؤن ہے جو کسی زبان میں بھی نہیں بدلا گیا اور انگریزی تحریر میں اسماء معارفہ کا پہلا حرف بڑے حرف سے لکھنے جانے کا جو قائدہ ہے اسی کے مطابق انگریزی کی بائبل میں لفظ بکہ کا پہلا حرف بی بھی بڑی بی کے ساتھ لکھا ہوا ہے چار لفظ وادی عربی اور اردو میں اور لفظ ویلی جو معنی وادی ہے انگریزی لفظ بکہ سے پہلے موجود ہے اور پانچ ہر سہ زبان کی عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ وہاں کے بسنے والے وادی بکہ میں ایک گوہ بھی بنائیں گے اب ہم ان سب کا ثبوت دیتے ہیں ایک ساکنینِ بُدھ جس کا ذکر درس چار میں ہے وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں ہے رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرِ زِيْزَرْعِنْ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ یعنی اے اللہ میں نے اپنی ذریت کو اس وادی میں جس میں روید کی نہیں ہوتی تیرے عزت والے گھر کے پاس آباد کیا سورہ ابراہیم آیت نمبر سیند تیس دو یہ وادی جس کی صفت آیات بالا میں غیری زیذر ہے اسی کا نام قرآن مجید کی دوسری آیت میں بقا ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وَضِيَعَ لِنَّا سِلِلَّذِي بِبَقَّ سورہ آلِ عمران آیت نمبر چھانوے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو بقا ہے اب قرآن اور زبور کا اتفاق ہو گیا کہ مکہ کا نام اللہ کے ہاں بقا ہے اور تین اب ایک قوان بنانے کا ثبوت باقی رہا جو وادی بقا میں ہو بخاری کی حدیث کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 133 عن ابن عباس میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے یہاں آنے آباد ہونے کی بابت ایک طویل و مسلسل حدیث ہے اس کے فکرہ نمبر 20 میں یہ عبارت ہے فلمہ بلغت الوادیہ سات جب حاجرہ اس وادی میں پہنچی تو وہاں پانی کے لیے دوڑی پھر فکرہ نمبر 29 میں ہے فرشتے نے ایڑی زمین پر ماری پانی ابل پڑا اسماعیل کی ماں حیران ہو گئی پھر اسے کھوڑ کر گوان بنانے لگی سامعین آپ نے دیکھا کہ زبور کے اس مقام میں بقا کا نام بھی نکال آیا وہاں کی مسجد کا نام بیت اللہ بھی ثابت ہو گیا وہاں ایک کون کا ہونا بھی متحقق ہو گیا اور وہاں کے رہنے والوں کا مبارک ہونا ہمیشہ یادِ الٰہی میں رہنا بھی ثابت ہو گیا ہمارے مضمون تحویلِ قبلہ کی مناسبت سے یہ کافی دلیل ہمارے متعا کی ہے اس کے بعد اس قدر اور بھی گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ درس پانچ میں عربی عبارت کا مفہوم اردو اور انگریزی زبور کی عبارت اور مفہوم سے زیادہ صاف ہے عربی میں ہے تُرُقُ بَيْتِ کَافِي قُلُوبِهِم اس کا لفظی ترجمہ ہے ان کے دلوں میں تیرے گھر کی راہیں ہیں لیکن اردو زبور میں ہے ان کے دل میں تیری راہیں ہیں اور انگریزی میں ہے ان ہوس ہاچ آتا ویز آف تیم اردو اور انگریزی نے لفظ بیت یعنی گھر کا ترجمہ اڑا دیا ہے اردو میں تیری راہیں اور انگریزی تیم ان کی راہیں لکھا ہے قرآن پاک میں اس پارے میں صاف ہے اے میرے اللہ میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں چہاں روید کی نہیں تیرے شوقت والے گھر کے پاس بسایا ہے اے اللہ یہ اس لیے کیا کہ یہ سب بسنے والے نمازوں کو قیام دیں اب تُو لوگوں کے دلوں میں ان بسنے والوں کی محبت دال دے اور ان کو سب ہر طرح کے میووں کی روزی دیا کر کہ یہ شکر گزار بنیں سورہ ابراہیم آیت نمبر چھتیس دوسری غرض یہ ہے کہ درس پانچ کا پہلا جز جو عربی میں یہ ہے توبا لئنا میعزہم بکا اس میں لفظ اناس پسیغا جمع ہے اور ازاہم میں ہم بھی زمیر جمع ہے لیکن اردو میں یہ لفظ ہیں مبارک وہ انسان جس میں قوت تجھ سے ہے اور انگریزی میں یہ الفاظ ہیں Blessed is the man whose strength is in thee اردو میں لفظ انسان اور جس اور انگریزی میں لفظ man اور who واحد کے لئے استعمال کیے گئے ہیں عربی ترجمے کی صحت اور اردو انگریزی ترجمے کی غلطی اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اسی درس کے دوسرے جزو میں اردو میں ان کے اور انگریزی میں دیم جمع کے لئے موجود تھے عربی تورات کا فکرہ تو بالی انا سی عزہم بکا تر اصل فکرہ نمبر پانچ تو بالی انا سی عزہم بیتے کا ہی صفت ہے الغرز تورات کے اس مقام سے بکہ بیت اللہ زمزم اولاد اسماعیل علیہ السلام صاف طور پر ثابت ہیں وللہ الحمد فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے اسی گھر کو جو وادی بکا میں ہے ہمارا قبلہ بنایا نہ کہ یروشلم کو کیونکہ ایک ایسے دین یعنی اسلام کے لئے جس کی بابت لجوظ ہرہو علا دین کلیہی سورہ الصف آیت نمبر نو وہ سب دینوں پر اپنا غلبہ کرے فرمایا گیا ہے اسی گھر کا قبلہ ہونا مناسب تھا نہ کہ اس کا جسے ہر ایک کافر فاتح نے توڑا اور ویران کیا اور بال آخر سنداز کی جگہ بنایا اور وہاں کے رہنے والوں کو کئی کئی دفعہ غلام بننا قیدی ہونا جلاوطن ہونا پڑا ہو اللہ نے زبور کی مندرجہ بالا آیات چار اور پانچ میں جو وادی بکہ کے بیت اللہ کے پاس رہنے والوں کو مبارک بات دی ہے اس کا ہزاروں پر سے یہ بھی اثر رہا ہے کہ اس قوم پر اور اس خر یعنی کعبے پر کسی غیر قوم کا قبضہ نہیں ہوا ذکاة علم الاقتصاد یعنی ایکنومکس یا تمدن یا پولٹیکل ایکنومی کا سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ افراد قوم میں سے بلحاظ فقر و طولت کیوں کر ایک تناسب قائم کیا جائے ذکاة اور تمدن انسانی حکیم سولون کے عہد سے لے کر آج تک کوئی انسانی دمالت اس عقبے کی گراہ کشائی نہیں کر سکا یورپ نئے نہیں لسٹ جن کا مقصد یہ ہے کہ جملہ املاک و امتیازات پر افراد قوم کا مساوی حق تصرف و یکسان حق مالکیت ہو سوشیلسٹ جن کا مقصد یہ ہے کہ اسباب معیشت پر سے شخصی ملکیت کو اٹھا دیا جائے اور جمہور کی ملک میں کر دیا جائے نیشنلسٹ جن کا مقصد یہ ہے کہ ارازی سکنی اور ذرعی کی ملکیت و پیداوار کو شخصی قبضے سے نکال لیا جائے یہ فرقے اس لیے پیدا ہو گئے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کر سکیں حملاک پر سے حق ملکیت مالکان کو اٹھا دیا جانا اس قدر عملاً محال ہے کہ دنیا میں کبھی بھی اس کا رواج نہ ہوگا اس لیے قرآن مجید نے اس بارے میں پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے رزق میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر برطری دی ہے اور جن کو یہ برطری ملی ہے وہ اپنا حصہ ان لوگوں کو جن کے وہ مالک ہو چکے ہیں اس لیے واپس نہ کریں گے کہ سب آپس میں برابر ہو جائیں سورہ نخل آیت نمبر اکتر ایک اسلام نے جو مسلمانوں کو دنیا کی بہترین متمدن قوم دنانا چاہتا ہے اس مسئلے پر توجہ کی اور اسے ہمیشہ کے لیے تیع کر دیا اور اسی کا نام فرضیت زکاة ہے اور دو زکاة دو ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک اور رہیم دل پہلے ہی مسکینوں کا ہمدرد غریبوں پر رحم کرنے والا درمندوں کا غمگسار تھا اور اسلام نے شروع سے ہی مساکین اور غربہ کی تستگیری پر مسلمانوں کو خصوصیت سے توجہ دلائی جاتی تھی ان کی ہمدردی کو غربہ کا رفیق بنایا جاتا تھا اور مسلمان اس پاک تعلیم کی بدولت غربہ و مساکین کے لیے بہت کچھ کیاگ بھی کرتے تھے تہم کوئی ایسا قائدہ مقرر نہ تھا جس پر بطور آئین و ذابطے کے عمل کیا جاتا ہو اس لیے طولت مند جو کچھ بھی کرتے تھے اپنی فیاضی اور نیک دلی سے کرتے تھے اللہ تعالی نے زکاة کو فرض اور اسلام کو تیسرا رکن یعنی کلمہ شہادت اور نماز کے بعد قرار دیا زکاة تر حقیقت اس صفت ہمدردی اور رحم کے باقاعدہ استعمال کا نام ہے جو انسان کے دل میں اپنے ابنائی جنس کے ساتھ قدرتاً فطرتاً موجود ہے زکاة ادا کرنے سے ادا کرنے والے کو یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ مال کی محبت اخلاق انسانی کو مغلوب نہیں کر سکتی اور بخلوہ مساق کے عیوب سے انسان پاک رہتا ہے اور یہ فائدہ بھی کہ غربہ و مساکین کو وہ اپنی قوم کا جزف سمجھتا رہتا ہے اور اس لیے بے حد طولت کا جمع ہو جانا بھی اس میں تکبر اور غرور پیدا نہیں ہونے دیتا اور یہ فائدہ بھی ہے کہ غربہ کے گروہ کسیر کو اس کے ساتھ ایک انس و محبت اور اس کی طولت و سروت کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کے مال میں اپنا ایک حصہ موجود قائم سمجھتے ہیں گویا طولت مند مسلمان کی طولت ایک ایسی کمپنی کی طولتیں مثال پیدا کر لیتی ہے جس میں ادنا والا حصے کے حصے دار شامل ہوتے ہیں قوم کو یہ فائدہ ہے کہ بھیق مانگنے کی رسم قوم سے بلکل مفقود ہو جاتی ہے اسلام نے مساکین کا حق امرہ کی طولت میں بنام زکاة اموال نامیا یعنی ترقی کرنے والے مالوں میں مقرر کیا ہے جن میں سے ادا کرنا بھی ناغوار نہیں گزرتا اموال نامیا میں تجارت، زراد اور مویشی یعنی بھیڑ بکری، اونٹ کائے، نقدیت، معاون اور دفائن شمار ہوتے ہیں اب یہ دکھلانا ضروری ہے کہ جو نقط و جن سکات سے حاصل ہو اس کے مستحق کون کون لوگ ہیں قرآن مجید میں ہے انما الصدقت للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ یعنی صدقات تو بس مفلسوں اور موتاجوں اور عالمین صدقات کے لئے ہیں اور ان کے لئے جن کی تعلیف قلوب مطلوب ہو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جن پر تعوان پڑا ہو ان کے لئے اور اللہ کی رحمے اور مسافروں کی امداد میں زکاة و صدقات کا مال ایک فقیروں اور دو مسکینوں کے لئے ہے فقیر و مسکین کا فرق کتب فقہ میں دیکھو تین اور تحصیل داران زکاة کے لئے جن کی تنفاہیں عدا ہوں گی چار اور ان لوگوں کے لئے جن کی دل افضائی اسلام میں منظور ہو یعنی نو مسلم لوگ پانچ غلاموں کو آزادی دلانے کے لئے چھے اور ایسے قرضداروں کا قرضہ چکانے کے لئے جو قرض نہ اتار سکتے ہوں سات اور اللہ کے رستے میں یعنی دیگر نیک کاموں کے لئے اور آٹھ اور مسافروں کے لئے جن آٹھ مدات پر زکاة کی تقسیم کی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ زکاة کو فرضیت سے ملک اور قوم اور افراد کی نوعی اور شخصی ضروریات کو کسی خوبی سے پورا کر دیا گیا ہے غلامی کی تائید حسائیت کی تعلیم میں اس تقسیم کے نمبر پانچ پر مزید غور کرنا چاہیے کہ اسلام اسلامی سلطنت کی کل آمدنی کو آٹھ مدات پر تقسیم کر کے پانچویں مدد آزادی غلامان قرار دیتا ہے جو لوگ تاریخ پر عبو رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ غلامی دنیا کے تمام متمدن ممالک چین، ہندوستان، مصر، روما، ہیران میں ہزاروں سال سے رائج تھی رحم دل مسیح علیہ السلام نے غلامی کے خلاف ایک حرف بھی بیان نہیں کیا مگر پولوس سینٹ پول نے غلامی کو تقویت دینے کے لیے ضرور زور دیا ہے پولوس کہتے ہیں اے غلاموں تم ان کی جو جسم کی نصبت تمہارے خواند ہیں اپنے دلوں کی صفائی سے ڈرتے اور تھر تھراتے ہوئے ایسے فرمان بردار بنو جیسے مسیح علیہ السلام کے افسیون باب چھے درس پانچ غلا حاضر قیاس دیکھو تمتاؤس باب چھے عطیتاؤس دو سے نو پترس اٹھارہ سے اکیس پس یہ اسلام ہی ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے غلاموں کی تائید میں واض شروع کیا اور اس بارے میں مختلف مدارج مقرر کیے اول آزادی غلامان کو نیکی کا اصل اصول بتلایا وسائلین وفی رقاب سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر دوم آزادی غلامان کو حصول نجات کا ذریعہ بتلایا سوم آزادی غلامان کو بعض تقصیرات میں بطور تازیر و کفارہ کے مقرر فرمایا ہے مثلاً قتل خطا جیسے حالیہ قانون قتل مستلزمل سزا کہتا ہے کی تین حالتوں ایک مقتول مسلمان ہو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیانوے دو مقتول مسلمان ہو مگر دشمن قبیلے کا فرد ہو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیانوے تین مقتول غیر مسلم اور زیر معاہدہ قوم میں سے ہو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیانوے نقض یمین کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بیانوے ظہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر تین رمضان کا ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے اور آقا غلام کو سخت مارے اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے بالاخر ان سب کے بعد اسلامی سلطنت کی آمدنی کا آٹھویں حصہ ہمیشہ کے لیے اسی کام کے لیے خالص کر دیا ہے انیسویں صدی میں انگلستان نے آزادی غلامہ پر لاکھوں روپے صرف کیے تھے یہ ایسا فخر ہے کہ یورپ کی کوئی سلطنت اس کی برابری نہیں کر سکتی لیکن اسلام کے الہی حکم کو دیکھو کہ تیرہ سو پرس پہلے سے اس کام کے لیے کل آمدنی کا ایک آٹھویں مقرر کر دیا گیا کیا کوئی اہل دل ابھی ایسا ہے جو اسلام کی اس فضیلت کو انکار کرے گا تقسیم زکاة کے نمبر چھے پر بھی غور کرنا چاہیے حالیہ زمانے نے قرصداروں کی سہولت کے لیے بینک قائم کیے ہیں لیکن بینکوں کے قیام کا نتیجہ یہ ہے کہ سینکڑوں املاک غریب لوگوں کے قبضے سے نکل نکل بینک کے پاس چلی گئی ہیں اور خاص خاص لوگوں کے سوا عوام میں افلاس و تندستی کی ترقی ہو گئی ہے قرص کا بلا سود کے ملنا محال ہو گیا ہے اور انہی مشکلات کی وجہ سے باز تباہی نے جواز سود کی صورتوں کے نکالنے میں موش کافیاں کی ہیں لیکن دیکھو اسلام کا احسان کہ اس نے قرص سے برباد ہونے والوں کے بچاؤں کا کیسا عجیب انتظام کیا ہے بے شک سود کی حرمت کا حکم سنانا بھی اسلام ہی کا حق ہے جس نے قرضداروں کی گلف خلاصی کے لیے ایسے عجیب انتظامات بھی کیے ہیں اب سکات کے متعلق یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے یہ صدقے کامال لوگوں کی محل کو چیل ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے والوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے اس حرمت کے حکم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ چچے کھپیاں چچیرے بھائی اور ان کی سب اولاد اور ان سب کی لونڈی غلام بھی داخل ہیں تاکہ کسی شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی پر کسی قسم کے وہم کا شائبہ نہ گزر سکے رمضان دو حجری مقدس فرضیتِ رمضان المبارک اور فوائد رمضان کے روزے تھی حجرت کے دوسرے ہی سال فرض ہوئے اور سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنا اسلام کا چوتھا رکن قرار پایا ایک روزے صحت کو بڑھاتے ہیں دو عمرہ کو غربہ کی حالت سے عملی طریق پر باخبر کرتے ہیں تین شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دینے سے قوم میں مساوات کے اصول کو تقویت دیتے ہیں چار قوتِ ملکیہ کو قوی اور قوتِ حیوانیہ کو کمزور بناتے ہیں اور پانچ قرآن مجید نے خاص طور پر یہ بیان فرمایا ہے کہ روزے خدا ترسی کی طاقت انسان کے اندر محکم کر دیتے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم تقویہ والے بن جاؤ سورہ البقرہ آیت نمبر تیراسی تقویہ کی مثالوں پر غور کرو کہ گرمی کا موسم ہے روزہ دار کو سخت پیاس لگی ہے تنہا مکان میں ٹھنڈا پانی اس کے سامنے موجود ہے مگر وہ پانی نہیں پیتا روزہ دار کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے بھوک کی وجہ سے جسم میں زعف بھی محسوس کرتا ہے کھانا میسر ہے کوئی شخص اسے دیکھ بھی نہیں رہا مگر وہ کھانا نہیں کھاتا پیاری دل پسند بیوی پاس موجود ہے محبت کے جذبات اس کی خوبصورتی سے تمتہ لینے کی تحریک کرتے ہیں الفت نے دونوں کو ایک دوسرے کا شیدہ بنا رکھا ہے لیکن روزہ دار اس سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی عزت اور عزمت اس کے دل میں اس قدر جاگزی ہو گئی ہے کہ کوئی جذبہ بھی اس پر غالب نہیں آسکتا اور روزہی عزمت اور جلالِ الہی کے دل میں قائم ہونے کا باعث ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ جب ایک ایماندار اللہ کے حکم کی وجہ سے جائز حلال، پاکیزہ، خواہشات کے چھوڑ دینے کی عادت کر لیتا ہے تو وہ بل ضرور اللہ کے حکم کی وجہ سے حرام ناچائز اور گندی آتا تو خواہشات کو چھوڑ دے گا اور ان کے ارتکاب کی کبھی جڑت نہ کرے گا یہی وہ اخلاقی بردری ہے جس کا روزہ دار کے اندر پیدا کر دینا اور مستحکم کر دینا شرعہ کا مقصود ہے اس لیے حدیث صحیح میں ہے جو روزہ دار جھوٹ کہنا، لغف بکنا اور لغف وزول کاموں کا کرنا چھوڑ نہیں دیتا تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے اگر وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور دو دوسری حدیث میں ہے جب کوئی شخص کسی دن کا روزہ رکھے تو نہ کوئی بےہدہ لفظ زبان سے نکالے نہ بکواس اور شور کرے اور اگر اور کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تب کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں گالی کا جواب دینا چھگڑنا مجھے شایان نہیں روزہ اور چاند کی تاریخیں ایک رمضان کا مہینہ قمری حساب پر رکھا گیا ہے کیونکہ جب نصف دنیا پر سردی کا موسم ہوتا ہے تو دوسرے نصف حصے پر گرمی کا موسم ہوتا ہے قمری مہینہ اول بدل کر آنے سے کل دنیا کے مسلمانوں کے لیے مساواد قائم کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی شمسی مہینہ مقرر کر دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ سرما کی سہولت میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ گرما کی سختی اور تکلیف میں رہا کرتے اور یہ عمر عالم گیر مصحب کے اصول کے خلاف ہوتا دو روزہ رکھنا دشوار نہیں ہے مگر جس شخص کے شہبانی خیالات ہوں یا جو جسمانی نازو تنم ہی کو زندگی کا شیری مقصد سمجھتا ہو اس کے لیے روزہ رکھنا بے شک سخت گراں ہے رمضان کا اسلام میں فرض ہونا بلکہ رکنے اسلام ہونا ہی ثابت کرتا ہے کہ اسلام کو کس قدر ایمانی اور ملکوتی طاقتوں کو بڑھانے والا اور کس قدر جسمانی اور شہوانی خیالات کو ملیا میک کر دینے والا تین ہجری کے ماہ رمضان میں سیدنا حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے جو حضرت علی مرتضی و فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہمہ کے پہلو ٹھے فرزند ہیں ام الخبائض شراب کو اسلام نے حرام کیا چار ہجری کی برکات میں بڑی برکت یہ ہے کہ شراب کی حرمت کا اعلان کیا گیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگ ابو تلخا رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے میں انہیں شراب پلا رہا تھا اتنے میں منادی ہونے لگی کہ شراب حرام ہو گئی ابو تلخا رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی کہہ دیا کہ جتنی شراب باقی ہے اسے باہر پھینک دو اس روز مدینہ کی گلی کوچے میں شراب پہ نکلی تھی آج دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف اقوام ٹیمپرنس سوسائیٹی کے ذریعے انستیداد شراب کی کوشش میں مصروف ہیں یہ جملہ اقوام اسلام کی اس تعلیم کے زیرے پار احسان ہیں کیونکہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے شراب کی قلیل و قصیر مقتار کو حرام مطلق قرار دیا ہے اسلام نے شراب کا نام ام ملخ باعث برائیوں اور پلیدیوں کی ماں رکھا ہے انسان کے جسم پر رویے پر اخلاق پر ملک کے امن و انتظام پر قبائل کے عطاعت پر فوج کی عطاعت اور قوت پر جو برا اثر شراب کا تجربہ اور مشاہدے میں آ رہا ہے اس سے واضح ہے کہ شراب کے لیے ام ملخ باعث کیسا موضوع اور زیبان عام ہے بعض لوگ اسلام کی صداقت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اسلام نے شہوانی خیالات کو تحریف دے کر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی تحریف دلائی ہے ان کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ شراب کو حرام ٹھہرانے والا کس قدر شہوانی خیالات کا دشمن ہوگا اور جس مذہب میں شراب ہی حرام ہو اس میں داخل ہونے سے آیاش طبیعتوں کو کتنی جھجاک ہوگی بکیا اگلی ویڈیو میں سنیں